السلام علیکم میں سفیزہ مجلسلام اور میں تسکیر رتال اولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کو حضرت الشیخ فرددن اتاری سرکار نے لکھا ہے اور اس کتاب میں میں پیش نمبر پپٹی ٹو اور اس میں میں حضرت اتبہ بن غلام رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب پڑھ کے سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تارف آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے آپ حضرت حسن بشری کے تلامیزہ میں سے تھے آپ کی روش مقبول خاص و عام تھی رازی برزائے الہی ایک مرتبہ حسن بشری کے ہمراہ دریہ کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا یا دیکھ کر حضرت حسن حیرت زدہ ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالی کا منشہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہر تسلیم و رضا میں گرک رہتے تھے احساس زیاں آپ اس طرح تائب ہوئے کہ کسی حسین عورت پر فریکتہ عاشق ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کرا دیا جنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے آپ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں اس جواب کے بعد اس نے اپنے دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلایا کہ جس چیز پر آپ فریکتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہے یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عزیب حالت تاری ہو گئی حجت حسن بشری کی خدمت میں پہنچ کر تائب ہوئے ہوئیوز باطنی سے بہرابر ہو کر مشکول عبادت رہے خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کھیتی کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں ترک کر کے دھوپ میں خوش کر لیا کرتے اور پورے ہفتہ ایک ایک ٹکیا خوا کر عبادت میں مشغول لہتے فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاضر کے لیے جانے سے کرامن کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کتے کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینہ سے شرابور تھا جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزری کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا عزازت میرے ہمسایہ کی دیوار میں تھوڑ سی مٹی لے لی چنانچہ اس وقت سے آس تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں حالانکہ میرا ہمسایہ ماف بھی کر چکا ہے لوگوں نے عبدالواحد بن زہد سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسروں کے حال سے بے خبر رہے فرمایا کہ ہاں تھوڑا انتظار کرو وہ ابھی آتا ہے چنانچہ سامنے سے حضرت عطبہ تشریف لے آئے لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا حالانکہ آپ بازار کے جانب سے آ رہے تھے آپ نہ کبھی امدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا اے عطبہ اپنی حالت پر رحم کر آپ نے ارز کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لئے سود مند ہو دنیا تو چند روجہ ہے اگر یہاں کی تکلیف سے قیامت کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش پختی ہے مطاوطار کئی رات پیدار رہ کر یا جملہ دھوراتے رہے کہ اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا ماں فرما دے ہر حال میں تو میرا دوست ہے ایک مرتبہ میں حور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے عطبہ میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہمارے زدائی کی شکل میں نمودار ہو فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا اور تُس سے ویسال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا کرامت ایک مرتبہ کسی نے عرش کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دے تو بہتر ہے آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے اس نے عرش کیا کہ تازہ خضور کی خواہش ہے حالانکہ خضور کی فصل نہیں تھی آپ نے فرمایا لے اور ایک تازہ خضور سے بھری وی تھیلی اس کو دے دی سفر آخرت ایک دن حضرت سماک اور جنو رین اور حضرت رابیہ بشری کی یہاں تشریف فرما تھے حضرت عطبہ نایا لباس زائب تن کیے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی چال چل رہے ہیں فرمایا کہ میرا نام غلام زبار ہے اس لئے اکڑ کر چل لہا ہوں یہ کہتے ہوئے گشخہ کا جمین پر گر پڑے جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے اس کے بعد کسی نے آپ خواب میں دیکھا کہ نسم چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے آپ سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑے داری موچھو والے ایک خوبصورت لڑکے کو گوھر سے دیکھا تھا چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کے جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر گزرتے ہوئے ایک صاحب نے میرے رخشار پر کارتے ہوئے کہا کہ بس ایک نجر دیکھنے کی یہ سزا ہے اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے بہت زیادہ عذیت پہنچاتا مجھے